بسم اللہ الرحمن الرحیم دیو سٹوڈنٹ آج ہم لیکٹر سٹیٹی کے چپٹر کے اندر ہمارا ٹاپک ہے لیکٹرک پاور فزکس کا لیکچر نمبر ٹو جو اس ماں کہہ ہے لیکٹرک پاور ہے لیکٹرک پاور جیسے ہمیں نائٹ میں جو دیفنیشن پڑی تھی نا پاور کی بلکل یہ ویسے ہی ہے وہاں پہ ہم صرف ورک کہتے تھے کائی وقت میں ہونے والا کام جو ہے ورک جو ہوتا ہے اس کو پاور کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم فارمولا جو لیکھا تھا پاور برابر ہے و ورٹی لیکن وہاں پہ و سے مراز ورک ہوتا تھا یہاں پہ و سے مراز انرجی یا ورک ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو و ہے وہ کیو وی ہوتا ہے یعنی جو چار جو ٹرنشیڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندر جو چارج بہرے ہوتے ہیں تو وہ کیوں ان کو وولٹ اور جو ہمارا چارج آئے ان کے حاصل ضرب جوتا ہے وہ اس کی انرجی کے ایکول ہو جاتا ہے جو پیچھے ہم نے کل ٹاپک میں پڑا تھا اس میں بھی لیکٹک پاور کی ڈیفنیشن اوپر دیا کائی وقت میں لیکٹک کرنٹ سے حاصل شدہ انرجی کو لیکٹک پاور کہتے ہیں بلکل اسی طرح کی دیفنیشن نائنٹ وولٹ صرف تھوڑا سا فرق ہے لیکٹک کرنٹ سے حاصل شدہ انرجی کو لیکٹک پاور کہتے ہیں اور اس طرح اس کا فارمولا بن جائے گا پاور لیکٹک پاور پی برابر ہے ووور ٹی و سے مراد الیکٹکل انرجی ہے اور جو الیکٹکل انرجی ہے کل ہم نے جو پڑھا تھا اسی کے مطابق و برابر ہو جائے کیو وی کیو سے مراد ہمارے پاس چارج ہے اور وی سے وولٹ ہے تو یہ اس کا حاصل شدہ انرجی کے برابر ہے اس طرح ہمارے پاس جو پاور ہے وہ ووور ٹی ہے لیکن و کس کے برابر ہو گیا کیو فی کے اس طرح و کی جگہ پہ ہم جو ہے یہ جو ڈیو تھو نا ہمارے پاس اس کی جگہ پاپس کی یہ ویلیو پوٹ کر دیں گے تو یہ پاور کیو وی اوور ٹی بن جائے گا یہ والا فارمولا تو چونکہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کرنٹ کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا کرنٹ جو تھا آئی اس کا فارمولا تھا کیو اوور ٹی ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یہ کیو اوور ٹی ہوتا ہے یہ برابر ہے آئی کے کرنٹ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے کیو کی جگہ پہ اس کی جگہ آئی لکھ سکتا ہے کیو اوور ٹی کی جگہ پہ تو یہ جو نیچے کیو اوور ٹی دیا ہے اس کی جگہ آئی لکھ جائیں گے آئی اور وی یہ والا بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے وی والی جگہ پہ آپ نے احملا پڑھا وی زیکل ڈو آئی آر تو جب وی کی جگہ پہ آئی آر لکھیں گے تو آئی ڈبل ہو جائے گا ایک آئی یہ والا دیا ہوا ایک آئی جو ہے وہ فارمولے سے آئے گا تو اس طرح آئی کا سکیر آر بن جائے گا تو یہ فارمولا بن جائے گا کیونکہ وی جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ کس کے برابر آئی آر کی اس کے اور ایک آئی پہلے یہ ملٹیپلائی آئی تو جب آئی آئی سے ملے گا تو یہ آئی کا سکیر بن جائے گا اور آر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فارمولا بنا ہوا ہے تو اس طرح آپ کے پاس ہے یہ فارملا بن جائے گا پی ایز ایکول ٹو آئی سکیئر آر ٹھیک ہے جی آر سے مراج یہاں پہ رزیسٹنس ہے جب کرنٹ اس کے اندر بیتا ہے جو رزیسٹنس پر علی ہو جاتی ہے تو لیکٹو پاور جو رزیسٹنس میں حرارت پیدا کرتی ہے تو آئی سکیئر آر ہو جائے گی لیکٹو پاور کا یونٹ جو ہوتا ہے جو اپنی بنائیت میں پڑھا تھا پاور کا یونٹ کیا وارڈ تو یہاں پہ بھی جو یونٹ ہے پاور ہے یہ بھی تو اس کا جو یونٹ ہوگا وہ بھی وارڈ ہوگا جو ایک جول فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے اسے ڈیبلیو سے ظاہر کرتے ہیں وارڈ کو اور گھروں میں عام طور پر ہونے والی جو بلپ وغیرہ تھے پچیس وارڈ چالیس وارڈ ہوتے ہیں تو وہ یہی یونٹ ہوتا ہے یعنی ان کی پاور ہوتی ہے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس کا یونٹ بھی یہ ڈیفنیشن اب نیچے ہمارے پاس آگے نیکس ہے ایک اگزیمپل دیا ہے کہ الیکٹر بلپ کی رزیسٹنس فائیو ہنڈرڈ اہم ہے بلپ کی سرشدہ پاور ملوم کریں جبکہ اس کے اطراف میں دو سو پچاس وولٹ کا پوٹنشل ڈیفیرنس ہو تو یہاں میں بہت ایسی ہے ڈیٹا ہمارے پاس وی دیا ہوا ہے دو سو پچاس ایسسٹنس دی ہوئی ہے پانچ سو اہم تو اس کی ہم نے پاور ملوم کر لے گا تو ساب سے پہلے ہمارے پاس آہم کے قانون کے مطابق دیا وی اسی ایکوڑو آئی آر یا آئی برابرا آئی اس کے یے وی آور آر لگا کے تو ہم اس کے اندر کرنٹ فائند کر لیں گے جو ہم نے اوپر آئی آئی کا sketch آرہا ہٹ ہے اب یہ ہمارے پر data اس کے اندر آئی نہیں ہے تو آئی کو فائند کرنے کے لیے پہلے ہم کیا کریں گے آئی فائند کریں گے آئی کے لئے ہمارے پر فارمولا وی اوور آر آم کے قرون کے مطابق تو اس قدر ویلیو پوٹ کریں گے وی دو سو پچاس اوپر آ جائے گا اور پانچ سو آم جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اس کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ زیرو پوائنٹ فائیو یہ یہ ڈیوائیڈ کر کے زیرو پوائنٹ فائیو آنسر امپیئر میں آ جائے گا اور جو ہم نے پاور کا فارمولا پڑھا ہے آئی سکیئر آر یہ والا اس میں ویلیو پوٹ کریں گے اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ایک سو پچیس وارڈ آ جائے گا چھیک ہے ایزی ہے یہ بھی آپ نے کر لینا ہے نیکس ہمارے پاس ہے کلو وارڈ آر اب کلو وارڈ آر کے ہے بہت ایزی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ دیکھیں جو ہم نے کہا نا کلو وارڈ تو جو وارڈ ہوتا ہے نا یہ پاور کا چھوٹا یونٹ ہے جیسے آپ کا کیجی ہوتا ہے تو اس کا چھوٹا یونٹ کہتا ہے گرام جب آپ کے پاس ہزار گرام ملتا ہے تو یہ کیجی بنتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ کے پاس ایک ہزار وارڈ بن جائے گا تو وہ آپ کے پاس ایک کلو وارڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اور ٹائم کے لیے جو ہمارے پاس چھوٹا یونٹ ہوتا ہے جو ایسا یونٹ ہے ٹائم کا وہ سیکنڈ ہے لیکن چونکہ پاور کا جو چھوٹا یونٹ ایسا ہی ہے وہ وارڈ ہے جب ہم وارٹ کا بڑا یونٹ بنا ہے نا کلو وارٹ تو پھر ہم نے ٹائم کا بھی در سے بڑا بنا دیا وہ گھنٹے آیا جاتا ہے تو اس کو کلو وارٹ آر کہہ دیتے ہیں تو انرجی کی وہ مقدار جو ایک کلو وارٹ پاور سے ایک گھنٹے کے وقت میں حاصل کی جاتی ہے کلو وارٹ آر کہتے ہیں وہاں پہ جو پاور تھے ہمارے پہ وارٹی تھا یعنی ایک وارٹ جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہم وارٹ اس کے انرجی حاصل کرتے ہیں تو یہاں پہ جو انرجی ہے وہ ایک ہزار وارٹ جو ہے وہ ایک گھنٹے میں جو حاصل کرتے ہیں اس کو کلو وارٹ آر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور گھروں کے اندر جو آپ کا بل وغیرہ آتا ہے وہ اسی فارمولے سے ہم بناتے ہیں تو یہ آپ کتنے یونٹ آپ کے ڈروپ ہوئے ہیں یونٹ آپ نے جلا لی ہے ایک المہینے میں تو وہ جو یونٹ ہے وہ اس فارمولے سے نکلتے ہیں جو آپ کو میٹر نکالتا ہے تو وہ ہوتا ہے انرجی کی مقدار برابر ہوتا ہے وقت is equal to وارٹ ملٹیپلے ٹائن over 1000 وارٹ سمرات جتنے بھی وہ وارٹ ہوگا ہے جیسے اوپر دیئے ہونا ایک کلو وارٹ جو ہے ابھی میں نے بتایا ہے کہ ایک کلو وارٹ وارٹ جو ہوتا ہے کلو جو ہے وہ ہزار وارٹ کے برابر ہوتا ہے اور ایچ سمرات گھنٹے تو گھنٹے میں وارٹ جو ہے وہ بھی ہم نے چھوٹا یونٹ میں لے گئے ہیں اس طرح گھنٹے کو چھوٹے میں لے گئے چھتی سو سیکنڈ ہے اس کو اس سے ملٹیپلے گیا ہے تھا 3.6 میگا جوھل کے برابر آجاتا ہے فارمولا جو اس کا پڑھ رہا ہے انرجی کی مقدار برابر ہے وارٹ ٹائن over 1000 یہاں پہ جو وارٹ ہے وہ اس کا وہ لیں گے پاور اور یہاں پہ جو ٹائن ہے وہ گھنٹے میں لیں گے اور نیچے 1000 لگائیں گے تو آپ کے یونٹ نکلاتے ہیں جتنے بھی وہ یونٹ جلے ہوئے تھے تو آپ کے پاس اگر اس طرح آپ لگائیں جتنے یونٹ آگئے یونٹ کی قیمت آپ نے دیکھنا ہے وہ دو رپیہ تین رپیہ تو جو اتنے یونٹ اس کو اس سے ملٹیپلہ کر دیں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی لیکٹریسٹ اس کا بل بن جائے گا اس طرح بل بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایزی ہے یہ نیچے والی اگزامپل اس سے نیچے والی سمجھیں اگر آپ کے مطالعہ کے کمرے میں لگے ہوئی پچاس وارٹ کے انرجی سیور روزانہ آٹھ گھنٹے چلے استعمالوں تو ایک مہینے کا بل ملوم کریں اگر وہ تو مہینے کا بل ملوم کریں کتنا بل لاتا ہے فرض کریں فی یونٹ بیلی کی قیمت جو بارہ روپے ہے تو بہت ایزی ہے سب سے پہلے یہ آپ کے پاس جو پاور ہے وہ پچاس وارٹ ہے اور پچاس وارٹ کو پہلے کلو وارٹ میں لے جائیں تو اس کو ہزار پر ڈوائیڈ کر دیں گے تو یہ زیرو پینٹ زیرو فائیو آ جائے گا آپ کے پاس کلو وارٹ میں بن جائے گا کیونکہ کلو وارٹ کے اندر ہزار وارٹ ہوتے ہیں تو کلو وارٹ میں چلا جائے گا اور یہ گھنٹے اس نے بتائے ہوئے ہیں وقت آٹھ گھنٹے اور یہ آٹھ گھنٹے ایک دن میں چلتا ہے توٹل کتنے مہینہ چلنا اس نے تیس دن ہو جائیں گے تیس کو آٹھ سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کے پاس اس کے مہینے کے جو ٹائم اڈیوریشن ہے وہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ جو آپ کے پاس پاور دی ہے وہ 0.05 ہے اس کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ بارہ یونٹ بن جاتے ہیں اب ایک یونٹ کی قیمت بارہ روپے بارہ کو بارہ سے ضرب دے دیں گے تو آپ کے پاس ایک سو چواریس روپے بن جائیں گے جو کہ آپ کے بل بن جائے گا بیگی کی قیمت ہو جائے گا یہ بل آ جاتا ہے یہ بھی ایزی ہے سانہ کی مشکل نہیں ہے اللہ حافظ